اسلام علیکم گائیز تو آج آپ کو یہ ٹارچ چیک کرواتے ہیں میں نے یہ باہر سے منگوائی ہے کیونکہ میرے والد صاحب باہر ہوتے ہیں تو ٹارچ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ رات کو آج میں کہیں جائے تو جو پاکستانی ٹارچ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے بھی اس کی اتنی روشنی نہیں ہے تو اس کی تقریباً رینج ایک کلومیٹر بتاتے ہیں یعنی ایک کلومیٹر یہ مار کرتی ہے تو یہ دیکھیں پندرہ انچی اس کی لمبائی ہے ایک فٹ تین انچ یا چار انچی ہے تقریباً آپ اس کی لمبائی دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا یہ فرانٹ دیکھ لیں فلیکسی کمپنی کی ہے ہے تو یہ چائنہ کی لیکن چارجبل ہے اور اس کا سیل بیٹری بھی آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی لمبی بیٹری ہے ویسے میں خود لایا تھا تو اس میں دو بیٹرییں چھوٹی چھوٹی ڈالتی تھی اس میں ایک انہوں نے لمبی بیٹری ڈال دی ہے اور یہ لمبائی میں بھی تقریباً جو میل آئے تھا اس سے زیادہ ہے وہ تقریباً ایک فٹ کے قریب تھی یہ ایک فٹ سے زیادہ ہے چار انچی پان انچی مجھے زیادہ لگ رہی ہے پندرہ سولہ انچی لمبائی ٹوٹل ہے تو اس پہ یہاں یہ دیکھیں یہاں اس کے چارج لگتا ہے اس کو موف کریں گے تو نیچے اس کا چارجنگ پن بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں تو پھر اس کو چارج کر کے ایسے کر دیں اور اس میں ڈسٹ بغیرہ بھی نہیں جاتی اور اس کا یہ آن آف کا بٹن لگا ہوئے اور یہاں سے اس کو بیٹ سائیڈ سے کھولیں گے تو اس میں آپ یہ اپنی بیٹری ڈال سکتے ہیں بیٹری میں آپ کو چیک تروا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کی بیٹری ہے یہ بھی فلیکسی کمپنی کیا ہے سیم بلکل اس کے ساتھ کی اوریجنل اور تقریباً ایک گیٹ پورا یہ دیکھ لیں بیٹری اتنی لمبی بیٹری ہے تو یہ بلکل جینور نے اس کے کمپنی کے ساتھ کیا ہے تو اس کو چارج ایک ٹائم ٹیبل سے کرنا چاہیے تاکہ بہت اور چارج ہو جائے تو یہ بیٹری خراب ہو سکتی ہے مل تو جاتی ہے پاکستان سے بھی لیکن یہ اب یہ جینور نہیں ملے گی آپ کو یہ پین تیس سو ای ڈی اس کی کچھ یہ نمبر لگا ہوئے یہاں بھی سیم نمبر ہے یہ یہاں دیکھیں یہ بلکل سیم ہے فلیکسی پین تیس سو ای ڈی تو اب اس کو اس کے ڈالتے ہیں اور پیسے سے اس کو بند کر دیتے ہیں اس کا ہم آپ کو ڈیمو بھی دکھائیں گے اس کی رینج بغیرہ باہر ہندیرے پہ جا کے یہ اور یہ دیکھیں اس کا بلکل چارج دیں گے چارج لگے گا یہاں پہ پہلے آپ کو میں دکھا چکا تھا یہ دیکھیں یہاں اس کو بلکل ایجزیکٹ کر کے اس پر یہ لگا دیں اور یہ کہیں بھی آپ کا ٹھری پیس لگتا ہے جہاں پہ اس کے آگے ڈبل بھی لگ سکتا ہے وہ پاکستان سے مل جائے گا آپ ٹری پین لگا کے آگے سے وہ ڈبل پین والا ہو جائے گا تو اس کو آپ اپنے یہاں پہ پاکستان میں تو یہ ڈبل پین لگتا ہے لیکن ٹری بھی فیس بھی نیچے لگ جاتا ہے نیچے بولڈ میں تو آپ اس کو تقریباً بارہ گھنٹے چارج کریں اس کے بعد یہ آپ کا کافی ٹائم نکال جاتی ہے یہ شکار ہی از رات کے لئے بہت اچھی ٹارچ ہے لانگ رینج کے لئے جو رات کو خرگوش بغیرہ کا شکار کرتے ہیں یا اور بھی کسی جانور کا شکار کرتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی ٹارچ ہے اس کی قیمت میں میں آپ کو لاس میں بتاتا ہوں پھر لال اس کا آپ کو ڈیمو دکھاتے ہیں باہر جا کر اس کی رینج بغیرہ آپ کو اندھیرے میں کیونکہ رات کا ٹائم ہے تو روشنی میں تو اس کی لائٹ سمجھ نہیں آئے گی تو چلتے ہیں باہر اور اس کا ڈیمو دکھاتے ہیں اب میں باہر آ چکا ہوں دیکھیں یہ اندھیرہ ہے اور ٹارچ کو آن کرتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کی رینج آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ پھل اندھیرے میں نے اس کو آپ کو دکھاتا ہوں وہ گھر بہت دور ہے میرے گھر سے اس کا دیکھیں بلکل بائٹ آپ کو سامنے روشنی نظر آ رہی ہوگی اس گھر پہ تو رینج اس کی تقریباً ایک کلومیٹر تو باکس پہ لکھی ہوئی ہے لیکن ایک کلومیٹر مجھے لگتی نہیں ہے باقی وہ گھر بھی مجھ سے کافی دور ہے اس کا بلکل وہ تو کلیر ہے لیکن اب رینج میں آگے کچھ ایسی چیز ہے نہیں جو آدمی جس کو ٹارگٹ کرے اب میں مین روڈ کے اوپر کھڑا ہوکے یہ آپ کو ڈیمو اس کا چیک کروا دیتا ہوں یہ ہماری گلی بننی ہے ہم نے بلکل جو سرکاری بن رہی ہیں اس حساب سے تو یہ پانچ سو میٹر اس دن پر میش کر کے گئے ہیں لاس جو گھر ہے وہ پانچ سو میٹر ہے تو وہاں تک تو اس کی مار ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی لاس گھر پانچ سو میٹر ہے تو پانچ سو سے آدھا کلومیٹر تو آپ لگا سکتے ہیں باقی اس کی ایوریج بوکس پہ ایک کلومیٹر بتاتے ہیں لیکن ایک کلومیٹر نہ بھی ہو آدھا کلومیٹر بھی ہو تو اس کی رینج کافی ہے یہ ہماری گلی ہے اس دن یہ ساری پمیش ہم نے خود کی تھی اب اس کی لاس گھر تک بلکل یہ اگزیکٹ مار کر رہی ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل جیٹھے لوگ کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اوکے ٹھینکیو اللہ حافظ